موسیقی آج سے ایک سو چوبیس سال پہلے گنجین فضل رحمانی دانش قد شبلی داراللوم ندوتالقلامہ چھبیس ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو اس کا قیام عمل میں آیا درستگاہیں موقوف ہیں تعلیمی سلسلہ کیونکہ یہ طلبہ ششمائی امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اصل ندوہ یہی ہے جو بلڈنگ دیکھ رہی ہے بس اتنا ہی ہے یہی ندوی فکر کا مرکز اور اس کے مسلک اور منحج کی ترویہ جو اشاعت اسی عمارت سے ہوتی ہے یہی پر اس کے اہم اہم آفیس ہیں بقیہ سب جو ہے روم ہے جو ندوتالعلما کا قائم کردہ ہے یہاں اس سالب بیریئر لگا دئیے گئے ہیں کیونکہ پہلے گیٹ سے گاڑیاں جیسی گیٹ کھلتا تھا تو اندر آ جاتی تھی تو بیریئر لگا دئیے گئے ہیں تاکہ یہاں پر پوچھتا چھو اور اسی کے ساتھ ساتھ انچی باڑے لگا دئی گئے ہیں دیکھئے اس میں ندوے میں بہت ساری تعمیری اور تعلیمی اصلاحات ہوئی اس میں یہ مضو کھانا دیکھئے نئی طرز پر بنایا گیا اسے شہید کر کے ہم مضو کھانے میں یہاں بیٹھنے کے لیے بنا دیا گیا ہے شبوترا شفلو کو رکھنے کے لیے کتنا شاندار ہے جگہ جگہ لیمپ لگے ہوئے ہیں روشن روشنی کا بہت ہی بہترین انتظام ہے یہاں پر بڑے بڑے آئینے ہیں بیک وقت اسی نبوے لوگ اس والے مضو کھانے میں حضور کر سکتے ہیں اس سال مونگری ہاشٹل کا بھی قیام عمل میں آیا یعنی اسے باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا یہ جیسے تو گھاس ہوگی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھئے بیٹھک بنا دیا دی گئی ہے جگہ جگہ کی طلبہ یہاں بیٹھیں اس سال لگوے کی مارکیٹ کو توڑ کر اثر نو تعمیر کیا گیا ہے اور دکانوں کے سامنے بہت اچھا خاصا اسپیس رکھا گیا ہے تاکہ آنے جانے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں سہولت ہو اور صبح کا وقت ہے اس لئے ابھی تو کئی دکانیں بند ہیں البتہ کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جیسے قہوے کھانے ہیں جو اس کورنر ہیں اسے پھلے ہیں دکانداروں کو یہ ادایت دی گئی ہے کہ صفائی سترائی کا مکمل لحاظ رکھیں اور مناسب قیمت پر اچھے کالٹی کی چیزیں فراہم کریں اور ساتھی ساتھ طلبہ کی یاد دہانے کیلئے بھی جگہ جگہ ہورڈنگز لگا دی ہے از نظافت من دینینا و حضارتینا کہ صفائی اور سترائی ہمارے دین اور ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے